اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آج ہم اپنا لیکچر نمبر سیون سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم ماتھیمیٹیکل میتھر بائی ایس ایم یوسف چیپٹر نمبر 11 جو کہ لیپلاس ٹرانس فارم سے ریلیٹیڈ ہے اس کی ایکسسائز 11.1 ہم سٹارٹ کی ہوئی ہے اور اس کا قویسٹن نمبر 16 تو قویسٹن نمبر 20 ہم آج کی لیکچر میں ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے سو سٹارٹ کرتے ہیں اس کو بات کرتے ہیں سب سے پہلے قویسٹن نمبر 16 سے قویسٹن نمبر 16 میں جو ہمارے پاس جو گیون فنکچن ہے وہ کچھ اس ٹائپ کا دیا ہوا ہے ٹھیک ہے اب یہ فنکچن دیکھیں اس میں بیسکلی ہمیں نظر تو ٹی آرہا ہے لیکن ٹی کے سیڈ پہ دو بریکٹ باکس بریکٹ کا بھی یوز کیا ہوا ہے اب یہ دو جو باکس بریکٹ بریکٹ ہے نا یہ ان کا رول بہت اہم ہے کیونکہ یہ اب ٹی والا فنکچن یہ نہیں رہا اب یہ اس کو ہم بولتے ہیں بریکٹ فنکچن ٹھیک ہے کیونکہ سائیڈ پہ بریکٹ یوز ہو رہی ہیں یہاں پر تو پھر ہم اس کو بولتے ہیں بریکٹ فنکچن اب اس کو سالٹ کرنے کا تھوڑا سا ڈیفرنٹ میتھڈ ہوتا ہے یعنی کہ اس کا اگر ہم نے لیپلاس ٹرانسفورم فائنڈ کرنا تو تھوڑا سا ڈیفرنٹ میتھڈ ہوتا ہے بریکٹ فنکچن کو ہم نے کس طرح سے سالٹ کرنا ہے سب سے پہلے یہ ہم نے اس کو ڈونیٹ کر لیا اس کو ایف آف ایسے اب سب سے پہلے ہم نے اس کا انٹیگرل لے لینا ہوتا ہے زیرو ٹو انفلیٹی ہم نے ڈیفنیشن میں کچھ اس طرح کی چیزیں ڈسکس کی تھی شاہد آپ کو یاد ہو تو اس کے بعد ہم نے یہ بریکٹ فنکچن لے لینا ہے پھر اس کو ملٹیپلائی کردیں ایکسپونینشل فنکچن ایریس ٹو تی پی آور مائنس ایس ٹی یہاں پر یہ ایس لکھا ہوا ہے فائیو نے لکھا ہوا اس کا دھیان رکھنا توڑا سا ٹھیک ہے تو ساتھ میں اس کا ہم نے ڈیریوٹیو لے لینا ہوتا ہے وید ریسپیکٹو ویریابل انوالڈ ٹھیک ہے تو یہ تھا اس کا سیمپل ہی میں مطلب کہ بریکٹ فنکچن کے لیے آپ کو کوئی یہ والا فارمولا یاد ہو کوئی اور کوئیسن آ سکتا ہے وہاں پر یہ والا فنکچن بریکٹ ٹی کی جگہ پر کوئی اور فنکچن ہو سکتا ہے جس کی سائیڈ پر بریکٹ لگی ہو پاکی س سارا کچھ ویسی رہے گا اب آگے ہم نے اس میتھر اس کو کس طرح سے سولو کرنا ہے یہاں پہ ہمیں دیکھیں کہ ہمارے پاس جو لیمٹ سے وہ کیا ہے زیرو ٹو انفینٹی ان کو ہم نے اوپن کر لینا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ پہلے زیرو ٹو وان باقی سارا سیم پھر وان ٹو ٹو باقی سارا سیم پلس وان ٹو 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 ٹری باقی سارا سیم اینڈ سوان اسی سیکونس کے ساتھ آگے ہم نے چلتے جانا ہے اس لیے مزید ہم ڈ وہاں پر یہاں پر ڈ بریکٹ فنکچن کی ویلی ہوتی ہے ہمارے پاس 1 اسی طرح 2 سے 3 کے لیے ہمارے پاس جو بریکٹ فنکچن کی ویلی ہوتی ہے وہ ہے 2 and so on یعنی کہ 3 to 4 کے لیے ہمارے پاس بریکٹ فنکچن کی ویلی ہوگی 3 اور اسی طرح 4 to 5 کے لیے ہمارے پاس فنکچن ویلی ہوگی 4 and so on ٹھیک ہے اسی سیکونس کے ساتھ ہم نے چلے چلتے جانا ایک دوہ ریوائز کروا دیتا ہوں تو یعنی کہ جو ہمارے پاس جو لیمٹس ہوتی ہیں zero to infinity اس کے لیے بریکٹ فنکچن کی ویلی ہوتی ہے zero ٹھیک ہے بس یہی پونٹ پھر zero to one to two کے لیے مارے پاس بریکٹ فنکچن کی ویلی ہوتی ہے one اسی طرح پھر two سے three کے لیے ہمارے پاس بریکٹ فنکچن کی ویلی ہوتی ہے two بس اس چیز کا دیارہ گیا ہم نے اس کی لیمٹس کو اپن کیا یہاں پر ٹھیک ہے کھول کر لکھ لیا ہم نے تو لکھ لیا اس کے بعد ہم کیا اب یہ والا جو زیر ہے جب ان فنکشن کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا تو یہ والا zero ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آگے پلس one to infinity اس کی جب ہم انٹیگریشن کریں گے اس میں دیکھیں ایکسپونینشل فنکچن ہارا ہے ایکسپونینشل فنکچن کے ہم انٹیگریشن کا پتہ ہے کہ جو پاور ہوتی ہے وہ اس کو ہم ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر کیا ہوگا جب مائنس ایس اس کے اوپر آکر ڈیوائیڈ ہوگا یہ نیچے ایس لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے بٹیں گے نیچے تو یہاں پر جو ہے مائنس کو ہم نے اوپر ملٹیپلائی اس کی سیمپل ٹیگریشن ہے یہ تو تقیب ہر سٹوڈنٹ کو پتہ ہے ساتھ میں ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں لیمٹس بھی ہم نے لگانی ہوتی ہے پھر آگے پلس اس کو انٹیگریشن کے مطابق سولف کریں گے ہمارے پاس کچھ یہ فارم بن جائے گی ٹھیک ہے یعنی کہ مائنس ٹو ایریوز ٹو پاور مائنس ایس ٹی ڈیوائیڈ بائی ایس اور لیمٹ ہے ہمارے پاس ٹو ٹو چھری بلکل سیمپل اس میتھڈ کے ساتھ اس کو کیا ہوا ہے پھر آگے دیکھیں نیکسٹ ہے ہمارے پاس جیسے یہاں پر دیا ہوا ہے اب یہاں سے ہم نے کیا کرنا ہے اب یہاں سے ہم نے لیمٹس اپلائی کر دیں یعنی کہ پر لیمٹس مائنس لوہر لیمٹ یعنی کہ جہاں پر ٹی آر آگا وہاں پہ ہم نے لیمٹس کو اپلائی کر دیں پلس یہاں پہ بھی اپر لیمٹس مائنس لوہر لیمٹس فنکشن کی بات ہو رہی ہے اس کو ہم نے سولو کر لیا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر اس کی مزید کالکولیشن کریں گے تمہارے پاس اس چیز کا سولیشن یہ آ جائے گا اور اس چیز کا سولیشن ہمارے پاس یہ آ جائے گا ٹھیک ہے بالکل سٹیپ وائز کلکوریشن کیے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے انٹیگریشن تقریبا ہاں سٹوڈنٹ کو آتی ہے تو اب جب ہم یہاں پر دیکھیں اب جب ہم اس کو مزید سالو کریں تو تمہارے پاس کچھ یہ والا سولیشن آ جائے گا اب یہ والا فنکشن کس طرح سے آئے گا اس کو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں دیکھیں یہاں پر اس نے ہمیں دیا یہاں پر دیکھیں ای ریس ٹوی پاور مائنس ٹو ایس ٹی ای روز ٹوی پاور مائنس ٹو ایس تو اس کو ہم سالو کر سکتے ہیں جب یہاں پر یہ مارے پاس مائنس وان ہے یہاں پر پلس ٹو ہے تو پلس ٹو میں سے مائنس وان جائے گا تو یہاں پر پلس رہ جائے گا یہ ہو گیا اس کے بعد یہ والا فنکشن اور یہ والا فنکشن ویسے آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہم نے ان کو ویسے سی ہے ایسے ہم ایسے سی لے اب ان سب میں سے common کیا لے سکتے ہیں ایسے to the power minus s divided by s اس کو ہم نے common لے اندر ہمارے پاس یہ چیز رہ گی اور یہ والی جو given چیز ہے جو کے سیکونس میں آ رہی ہے ڈاٹی لائن میں یہ برابر ہوتی ہے one over one minus e raised to the power minus s according to bracket function اور یہی اس کا final solution ہوگا ٹھیک ہے student تو یہ تھا ہمارے پاس bracket function سے related ایک question تو اس کو بھی آپ screenshot لے کر لے سکتے ہیں اس کا بھی so next بات کرتے ہیں question number 17 کی اب question number 17 جو ہے وہ اس میں ہمارے پاس کچھ اس طرح سے statement دی ہوئی ہے question number 70 اس میں alpha function آ رہا ہے اس کو ہم بعد میں solve کریں گے جب ہم lecture یہ باری ایکسیس ہماری complete ہو جائے تو last پر میں ایک ہی lecture اسی question کے اوپر provide کروں گا ٹھیک ہے question تھوڑا lengthy ہے یہاں پر ویڈیو تھوڑی lengthy ہو جائے گا اس وجہ سے ابھی کے لیے ہم یہاں سے اس کو skip کر رہے ہیں last پر ہم صرف اس question کے لیے ایک lecture upload کریں گے ٹھیک ہے تو اس کو ہم فیلان نہیں کر رہے تو ہم بات کرتے ہیں direct question number 18 کی تو question number 18 کی جو statement ہے وہ ہے f of t ہمیں دیا ہوا ہے t raise to power 2 into sin 80 ہمیں دیکھتے ہی نظر آ گیا کہ دو function multiply اور ایک function ہے t raise to the power 2t اور وہ multiply اور sin 80 کے ساتھ ہمیں پتا ہے multiply creative property کا use کریں گے اسے پہلے ہم sin 80 کی لیے پلاس transform فائنڈ کر لیں گے یہ sin 80 کا ہم نے لیے پلاس transform لے لیا اس کے فارمولے کے مطابق تو یہاں سے complete function کا لیے پلاس transform لیں گے t square اس کے ساتھ multiply ہو رہا ہے تو یہاں پر ہم نے multiply creative property کا استعمال کر لینا ہے تو multiply creative property کے مطابق یہ جو n کی ویلی ہوتی ہے یہاں پر اس کا ہم نے one کا scale minus one کا scale لے لے رہا ہوتا ہے اور اتنے ٹائم ہم نے derivative لے لینا ہوتا ہے ٹھیک ہے آگے ہم نے اسی function کا لینا ہوتا ہے جس کا ہم نے لے پلاس transform فائنڈ کیا ہوتا ہے یہ ہو گیا اب نیکسٹ ہمیں پتا ہے کہ minus one کی جو power ہے وہ ہمارے پاس plus one ہوتی ہے ٹھیک ہے اب یہ والا جو a تھا اس کو ہم نے باہر نکال کے لیے کے لیے یعنی کہ common لے لی ہے آگے اب یہ والا جو نیچے function ہے یہ جب اوپر جائے گا تو hole کی power minus one بن جائے گی ٹھیک ہے اب ہم نے اس کی لے لینا ہے جب دیکھیں یہاں پر double derivative یہاں پر single derivative رہا گیا ٹھیک ہے ایک derivative ہم نے لے لیا اب اس چیز کا جو single جو first derivative ہے وہ وہ کس کے برابر ہوگا اس چیز کے برابر ہو کیسے my power start میں یہ minus one باہر آگیا اس وجہ سے تو اور power میں سے ہم نے minus one کر جب minus one میں سے minus one کریں گے تو وہ مل کر minus two ہو جائے گا power ختم کرنے کے بعد جو اندر ہمارے پاس جو function بہتتا ہے جیسے کہ یہ اس کا ہم نے دوبارہ لیپناس transform sorry derivative لینا ہوتا ہے یہ ہم نے اس کا derivative لی ہے 2s آگیا اس کا derivative zero ہوتا ہے وہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم نے کیا کہ یہاں سے اس کی تھوڑی سی simplification کر لیں 2s کو یہاں پر آگیا ہے یہ والا ابیس کو بھی اس کو بھی ہم نے اندر multiply کر دی ہے minus a کو نیچے ویسے آجے گا denominator میں اب اس کے اوپر ہم نے اس کے اوپر ہم نے solve کرنا ہے coefficient rule کے مطابق یعنی کہ derivative کے اندر میں coefficient rule پڑتے ہیں نا وہی والا rule اس کے اوپر ہم نے لگایا وہ کیا ہوتا ہے جو نیچے والا function ہوتا ہے نا اس کا ہم نے وہ same آ جاتا ہے جو second function ہوتا ہے اس وہ ہم اس کا ہم نے derivative لینا ہوتا ہے پھر آگے plus first function same plus یہاں پر فارمولے کے فارمولے کے مطابق minus آئے گا ٹھیک ہے minus ہوتا ہے لیکن یہ والا فارمولے والا minus اور یہ والا جو ہے minus یعنی کہ یہ والا جو ہے یہ دونوں مل کر plus ہو جائیں گے ٹھیک ہے minus minus plus ہو جائے اس وجہ سے یہاں پر plus لکھا ہے ورنہ coefficient rule میں درمیان میں minus آتا ہے یعنی کہ first function same second derivative minus first function same second derivative ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم اس کو solve کریں گے تو یہ ہم نے coefficient rule کے مطابق اس کو solve کیا ہے اور coefficient rule کے مطابق یہ جو نیچے والا function ہوتا ہے اس کی ہم نے نیچے سکیر لے لینا تو سکیر لیں گے تو اس کی پاور فور بن جائے گی ٹھیک ہے آگے مزید اس کی اس بالکل سٹیپ وائز کلکولیشن کی ہے اس کو آپ لوگ دیکھ لیں گے اسی طرح آگے نیکسٹ ہمارے پاس یہ ایک سٹیپ یہ رہا جائے گا اور ایک سٹیپ نمبر نائٹین اس کی میں ہمارے پاس کچھ اس طرح کی سٹیٹمنٹ ڈی وی ایف اف ٹی ایز ایکو ٹی سکیر کوز ایٹی کویسن نمبر ایٹین میں یہاں پر سائنہ آ رہا تھا اب یہاں پر کوز آ رہا ہے بالکل سیم فنکچن ہے ہمیں پتہ ٹی سکیر ملٹیپلائی ہو رہا ہے تو ملٹیپلائی کیٹی پروپرٹی کے اس کوسٹن میں یوز کریں گے اس سے پہلے کوز ایٹی کا اس کے بعد ہم یہاں پر کمپلیٹ فنکچن کا لے لیں گے یہاں پر ٹی سکیر اس کے ساتھ ملٹیپلائی ہو رہا ہے تو ہم نے یہاں پر ملٹیپلائی کیٹی پروپرٹی کا یوز کریں گے بائی یوزنگ ملٹیپلائی کیٹی پروپرٹی اس کے طابق مائنس ون کی پاور ہم نے اینڈ ٹائم لے لینے تو یہاں پر ٹو ہے تو یہاں پر بھی ٹو آگے اتنے ٹائم ہم نے ڈیریویٹو لینا ہوتا ہے یہاں پر ہمارے پاس ٹو ہے تو ہم ڈبل ڈیریویٹو لے لیں گے کس فنکچن کا اس کا جو اس کا ہم نے لیپراس ٹرانس فرم فائنڈ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب سیم یہاں پر سارا کچھ ویسے ہی رہے گا اب یہاں پر دیکھیں اس کی اوپر لگے گا کوئفیشنٹ رول جب ہم اس کا فرسٹ ڈیریویٹو لیں گے نا تو کوئفیشنٹ رول لگے گا اس کو ٹھیک ہے آگے ہم نے اس کی کلکولیشن جا ہے وہ کوئفیشنٹ رول کے مطابق یہاں پر کیے ہوئی ہے وہ کوئفیشنٹ رول کیا ہوتا ہے ایک طور پر ریوائز کر دیتے ہیں جو نیچے والا فنکچن ہوتا ہے اس کو ہم نے اوپر فرسٹ فنکچن کنسیڈر کر کے سیم ایزیٹ اس لکھنا ہوتا ہے سیکنڈ فنکچن کم نے ڈیریویٹو لینا ہوتا ہے اس کے بعد مائنس سیکنڈ فنکچن سیم اور فرسٹ فنکچن ہوتا ہے یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ہمارے پاس کوئفیشنٹ رول اور ڈیوائیڈ میں جو فنکچن آ رہا تھا یہاں پر جیسے یہ آ رہا ہے اس کا ہم نے ڈیریویٹو لینے لنا ہوتا ہے اگر مزید ایک سٹپ اس کی کلکولیشن کریں گے تو ہمارے پاس یہ چیز بنے گی اس کے بعد مزید سولف کریں گے تو ہمارے پاس یہ چیز بن جائے گی اب اس کے ایک دفعہ ہم نیچے ڈیریویٹو لینا پھر سے ہمیں پتہ ہے کہ اوپر نیچے ڈیریویٹو آ رہے ہیں تو کوئی ایفیشنٹ رول اس کے اوپر لگے گا وہ ایفیشنٹ رول کے مطابق جو نیچے والا فنکشن ہوتا ہے وہ ہمارے پاس فنکشن ہوتا ہے اور وہ سیم آ جاتا ہے فسٹ فنکشن سیم سیکنڈ ڈیریویٹو مائنس سیکنڈ سیم فسٹ ڈیریویٹو ٹھیک ہے تو یہ بالکل سٹیپ وائز کلکولیشن ہے کوئی ایفیشنٹ رول لگایا ہے کوئی مشکل نہیں ہے اس کو آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے آگر مزید اس کی کلکولیشن کرے گا تو ہمارے پاس کچھ یہ والی فارم بنے گی نیکس ٹیپ میں ہمارے پاس کچھ یہ والی کلکولیشن آ جائے گی اور اس کے بعد ہمارے پاس سیکنڈ لاس ٹیپ ہمارے پاس اس کا یہ ہے اور فائنل آنسر ہمارے پاس یہ آ جائے گا ٹھیک ہے کوئی ایفیشنٹ رول کے مطابق بلکہ سیمپل ہم نے پلس مائنس کرنا ہے ویریابلز کا جیسے الجبرا کے اندر ہم پلس مائنس کرت ہے اسی طرح ملٹیپلائی کرنا ہوتا ہے تو وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے تو بلکل سیمپل کلکولیشن ہے پلس مائنس ملٹیپلائی ہم نے کیا ہے ایکارڈنگ ٹو اجبرک ایکسپریشن تو اس کو آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں کوئیسن نمبر ٹونٹی جو کہ مارا آج کا لاسٹ کوئیسن ہے اس میں ہمارے پاس فنکشن دیا ہوا ہے اف آف ٹی از ایکول ٹو ٹی ڈوٹ سائن سکیر ایٹی اب ٹی تو آ رہا ہے اس کا مطلب ہے یہا سکیر ایٹی والا فارمولا نہیں پڑھا صرف ہم نے سائن ایٹی والا فارمولا پڑھا تھا تو ڈیریویٹیو کے مطابق اس کو ہم تھوڑا سا سمپلیفائی کر لیں گے یعنی کہ ڈیریویٹیو میں ہمارے پاس یہ چیز جو برابر ہوتی ہے اس چیز کے برابر ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ہم نے وہ لکھ لیا یہاں سے ہم اس کو بزید سالف کر لیں گے وانا روبر ٹوک ہم نے باہر نکال لے اس کے بعد یہ والا جو فنکشن ہمارے پاس یہ رہ گیا اندر ہ ہم نے ساتھ ٹی کو ملٹیپلائی کیا تمہارا پاس یہ اس کی فائنل کلکولیشن آگی ایک سٹیپ یہاں پر شورٹ کیا ہوا ہے اس کے بعد ہم اس کا لے لیتے ہیں یہاں پر اس کی ویلیو آگی یہاں سے ہم نے وانا روبر ٹوکو باہر نکال لیا اندر یہ ایک فنکشن یہ دو فنکشن دونوں فنکشن کا ہم نے الیدہ الیدہ سے یہاں سے لے لیا ٹھیک ہے اب ہم نے ٹی کا تو ہمیں پتا ہے کہ لے پرس ٹانس فرم جو ہوتا ہے وان اوور ایس کے ہوتا ہے یہ ہ ہلا مائنس آگیا اس کے بعد اب یہاں پر دیکھیں کونسی پروپٹی یوز کریں گے ملٹیپلائی کیٹیو پروپٹی یوز کریں گے اس سے پہلے کوز ایٹی کا ہم نے لے لینا ہے ہم نے لے لینا ہے پھر ہم یوز کریں گے با یوزنگ ملٹیپلائی کیٹیو پروپٹی صرف اس فنکشن کے اوپر یہ سیم ایزی تیز آ دے گا ٹھیک ہے یہاں پر اس کی ویلیو بلکو سیم آگی اب ملٹیپلائی کیٹیو پروپٹی کے مطابق مائنس وان کی پاور ون کی ہوں کیونکہ یہاں پر ان کی پاور ہمارے پاس وان آ رہی ہے ٹھیک ہے اور فسٹ ڈیریویٹیو لے لینا ہے کیونکہ ان کی پاور ہمارے پاس وان ہے اب اس کو ہم نے کس طرح سول کرنا ہے بائی یوزنگ کوئفیشنٹ رول جو کہ ڈیریویٹیو کے اندر ہم یوز کرتے ہیں تو اس رول کے مطابق ہم نے اس کو اپن کر لینا ہے یہ ہم نے اس کو اپن کر لیا ہے یعنی کہ فسٹ فنکشن سیم سیکنڈ ڈیریویٹیو مائنس سیکنڈ سیم فسٹ کا ڈیریویٹ ہمارے پاس کچھ سٹیپس کے اندر یہ بالکل سٹیپ وائز کلکولیشن ہے اس لیے یہاں پر تھوڑا سا زیادہ سٹیپ آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں لیکن اگر کسی کو انٹیگریشن آتی ہے نام ان کو افیشنٹ رول آتا ہے تو یہ جو ہم نے یہاں پر اتنے سارے سٹیپ کیے ہوئے ہیں یہی آپ دو سٹیپ کے اندر بھی اس کو وائنڈ اپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو جن سٹوڈنٹس کو انٹیگریشن آتی ہے ڈیریویٹیو آتا ہے کوئفیشنٹ رول کر سکے ٹھیک ہے تو اس کی بالکل سٹیپ وائز کلکولیشن کرنے کے بعد جو ہمارے پاس فائنل آنسر آتا ہے وہ یہ والا آ جاتا ہے ٹھیک ہے سٹوڈنٹس تو یہ تھا ہمارے پاس لیکچر نمبر سیون جو کہ آج ہم نے ڈسکس کیا جس کے اندر ہم ایکسرسائز 11.1 کے قویسٹن نمبر سکسٹین ٹو قویسٹن نمبر ٹونٹی تک ہم نے اس کو سول کیا ہے ایک قویسٹن ہم نے درمیان سے سکیپ کیا ایک قویسٹن نمبر سیونٹین جو کہ ہم لاسٹ پر سنگل لیکچر کے اندر اس کو پروائیڈ کریں گے انشاءاللہ سو تب تک کے لیے ٹیک کیر اور اللہ حافظ